بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حوث بازوں کے لیے ایک آشکانہ داستان کے طور پر پیش کیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے واقعات کے حقیقی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن مجید نے اس کی مکمل تفصیل بتائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی بہترین داستان جیسا نام دیا ہے اس واقعے میں غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید تمام پہلوں سے موجزہ ہے اور اپنے واقعات میں جو ہیرو پیش کرتا ہے وہ حقیقی ہیرو ہوتے ہیں نہ کہ خیالی انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت حوث باز اور ہیلا گھر عورت کے مقابلے میں پاکیزگی پارسائی اور تقویٰ کے ہیرو بنے اس میں شک نہیں کہ قبل از اسلام بھی داستان یوسف لوگوں میں بہت مشہور تھی کیونکہ کتاب توریت میں سفر پیدائش کی چودہ فصلوں یعنی فصل نمبر سنتیس تا پچاس میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے لیکن توریت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قرآن مجید سے بہتی مختلف ہے موجودہ توریت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود کمیز دیکھی تو کہا یہ میرے بیٹی کی کبہ ہے جسے جانور نے کھا لیا ہے یقینا یوسف چیر پار ڈالا گیا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے حالات و واقعات بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے آپ کی والدہ کا نام راہیل تھا آپ کے گیارہ بھائی تھے جن میں سے بنیامین اور آپ کی ماں ایک تھی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کے علاوہ باقی سب بھائیوں سے عمر میں چھوٹے تھے یوسف کا نام قرآن مجید میں ستائیس مرتبہ ذکر ہوا ہے اور قرآن مجید کی باروی صورت آپ ہی کے نام سے منصوب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن نہایت شاندار اور خوشگوار تھا آپ ہر ایک کی آنکھوں میں نور کی طرح سمائے ہوئے تھے ہر ایک اپنا ہو یا پرایا آپ کو دل و جان سے چاہتا تھا روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سائل کی طرف سے بے توجہ برتی اس نے کھانا مانگا اور یہ نہ دے سکے اسی رات کو انہوں نے ایک تشویشناک خواب دیکھا جو یوسف سے متعلق تھا جس میں بھیڑیے کا تذکرہ تھا اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے خواب کو بیان کیا جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر چار میں بیان کیا گیا ہے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر پانچ اور چھے میں بیان کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے روزت اس صفحہ میں ہے کہ جب بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی اطلاع ملی تو وہ جل بھن گئے اور ان کے دل میں حسد کی آگ تیزی سے بڑکنے لگے ان کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور دن رات بچینی میں گزرنے لگے یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک خواب دیکھا اور وہ یہ تھا کہ ان پانچ انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے ہیں اور وہ پانی بھائیوں کے سیرو پر گر رہا ہے انہوں نے اس دوسرے خواب کو اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا جس میں سخت کہت ہوگا اور تم اپنے بھائیوں کو کہت کی مسئبت سے نجات دی لاؤگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس دوسرے خواب کو بھی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ ان کا بغز و حسد اور بڑھ جائے گا لیکن کسی نہ کسی صورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دوسرے خواب کی بھی اطلاع مل گئی اس دوسرے خواب کی اطلاع ملنے کے بعد یہ اور زیادہ حسد کرنے لگے قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ کھلی غلطی پر ہیں بالاخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہا اور ان کے ختم کر دینے کا مقصد یہ تھا ہماری ہی طرف رہے گی چنانچہ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے ایک مقام پر جمع ہو کر فیصلہ کیا جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر نو میں یوں بیان کیا گیا ہے یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک پر پھینکاؤ پھر اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے صبح کے وقت یوسف کے بھائی اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ سہرہ لے کر جائیں اس کو سہر کروائیں یہ خوب کھیلے کودے گا ہم اس کے محافظ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی التماس کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ساتھ جائے یوسف کے بھائی اپنے والد محترم کا جواب سن کر وہاں سے واپس چلے آئے اور سخت رنجیدہ تھے ان لوگوں نے اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے پھر مجلس و مشاورت کا فیصلہ کیا اور ایک پوشیدہ مقام پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ہمیں کونسی صورت اختیار کرنی چاہیے یہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ابلیس ایک سفید داڑی والے بزرگ انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان کے قریبہ پہنچا ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی آمد کا خیر مقدم کیا ابلیس جو ایک مقدس شکل و صورت میں تھا ان لوگوں سے کہنے لگا اے جوانو تم کیوں اس جگہ جمع ہوئے ہو اور کیا سوچ رہے ہو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم لوگ سخت پریشان ہو اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری پریشانی دور کرنے کی راہ نکال سکوں حضرت یوسف الاسلام کے بھائیوں نے کہا محترم بزرگ کیا بتائیں ہم تو سخت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے راستہ بند ہے ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں ابلیس شیطان نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے حضرت یوسف الاسلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد یعقوب نبی ہیں اور ہم بارہ بھائی ہیں ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام یوسف ہے ہمارے والد بس اسی کو چاہتے اور مانتے ہیں ہماری طرف رخ بھی نہیں کرتے ہم نے گزشتہ دن فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو سہرہ میں لے جا کر قتل کر دیں گے اور اپنا دل تھنڈا کر لیں گے چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم ان کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا اب ہم حیران ہیں کہ کریں کیا شیطان نے کہا تم نے جو سہرہ کی سہر کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل غلط تھا اور تمہارا سوال بہت قبل از وقت ہے تمہیں چاہئے کہ تم بہار کا زمانہ آنے تک انتظار کرو اور جب بہار کا وقت آ جائے تم اپنے بھائی کو سہر کے لیے اوبارو جب وہ تیار ہو جائے تو اپنے والد سے درخواست کرو اور اس بھائی کو امادہ کرو کہ وہ خود اپنے والد سے تمہاری تعاید میں خواہش کرے جب ایسا کرو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ترقیب اچھی ثابت ہو سکتی ہے پھر سب متفرق ہو گئے الگرز یہ لوگ موسم بہار کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں گلزار یعقوبی میں خزان کا دور دورہ ہونے والا تھا اور برادران یوسف کے دل کا کمل کھلنے والا تھا چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تنہائی میں ملے اور ان سے کہا کہ بھائی بہار کا زمانہ آ گیا ہے کسی دن چلو باغات و سہرہ کی سیر کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے تو کوئی عذر نہیں اگر والد اجازت دے تو میں چلنے کو تیار ہوں ان لوگوں نے سوچا کہ اب مناسب وقت پر اپنے والد سے اجازت لینے کے لیے یوسف کو ہمراہ لے چلیں گے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ پر بیٹھا ہوں اور یوسف سہرہ میں سیر کر رہے ہیں اتنے میں چند بھیڑیے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوسف کو چاروں طرف سے گیر لیا یہ دیکھ کر جب میں یوسف کو بچانے کے لیے پہاڑ سے اترا تو دیکھا کہ زمین شگافتہ ہو گئی اور یوسف اس میں گم ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ خواب میں دس بھیڑیے دیکھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اسی خواب سے بے انتہا پریشان تھے اور سخت گمگین اور رنجیدہ تھے کہ اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موسم بہار میں ایک دن بھیڑ چرانے جاتے وقت اپنے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تا کہ ان کو خوب سیر کرائیں اور اچھی طرح ان کا دل بھیلائیں یہ سنکر حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے بھائیوں سے ڈرتے تھے اور حالیہ خواب سے سخت متاثر تھے بولے کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ جانے دوں تم جانتے ہو کہ ان کی جدائی ایک لمحہ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا یہ سنکر ان لوگوں نے شدید اسرار کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہر صورت اتمنان دلانے کی کوشش کی مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے اچانچ بے روایت حضرت یوسف علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے بابا جان اگر اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خواب میں بیڈیوں کو دیکھ چکے تھے یوں بیان کیا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ایک طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بیڑیا اس قسم کی گستاخی اور ناجائز حرکت کر سکے الگرد جب ان لوگوں کا اسرار حد سے بڑھ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا منشاہ بھی معلوم ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمرا لے جانے کی اجازت دے دے الگرد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور جب سہرہ میں پہنچی تو انہوں نے بسات محبت کو تیہ کر کے رکھ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دست ظلم دراز کر کے انہیں خون کے آنسو رولا دیا کوئی تمانچے مارتا تھا کوئی گھونسے مارتا تھا اسی عالم میں پیدل چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اب بھولاؤ چاند ستاروں کو تمہاری مدد کریں خواب میں آ سکتے ہیں اور مدد نہیں کر سکتے روزت اس صفحہ میں ہے کہ چلتے چلتے یہ لوگ ایک مقام پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اب اپنے مقشد میں کسی صورت سے کامیابی حاصل کی جائے اور یوسف کو قتل کر کے نفس امارہ کے سامنے سرخرو ہوا جائے قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مرو کسی اندے کوئے میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو اس سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا یا تو یہ کوئے میں ہی حالاک ہو جائے گا یا کوئی مسافر اسے پالے گا اور اپنے ہمراہ یہاں سے لے جائے گا اور میں اپنی رائے پر پوری شدت اور سختی سے عمل چاہتا ہوں اگر تم نے بات نہ مانی اور یوسف کو قتل ہی کرنا چاہا تو میں ان کو باپ کے پاس واپس پہنچا دوں گا کیونکہ انہوں نے یوسف کو میرے ہی سپرد کیا ہے یہ سن کر دیگر برادران یوسف نے اس کی بات مان لی بے روایت روزت الصفہ حدود کنعان میں تین فرسک کے فاصلے پر ایک اندھا کنعان مل گیا جو عہد سام بن نو کا کھودا ہوا تھا اور جس کا نام بے روایت جبت الاخیار تھا اور جس کی گہرائی بے روایت ستر گز تھی اس کا موں بہت چھوٹا تھا اور پانی شور تھا کوئے پر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پوری دشمنی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور انہیں پکڑ کر ان کے کپڑے اتارنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام بیچارگی پر فریاد کر رہے تھے کبھی ایک بھائی کو پکارتے کبھی دوسرے بھائی سے کہتے تھے خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو جناب یوسف علیہ السلام ہر طرح فریاد کرتے رہے مگر ظالموں نے ایک نہ سنی بالاخر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز اتار کر ان کو کوئے میں پھینک دیا ادھر فرمان خداوندی جبرائیل امین کو پہنچا اے جبرائیل میرے بندے کی خبر لو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے یہاں تک کہ ان کے پر بھی جلنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئے میں پہنچ کر جناب یوسف کو کوئے کی تیہ تک پہنچنے سے پہلے ان کو اپنے پنوں پر اٹھا کر کوئے کی تیہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا پھر یہ سب بھائی واپس آ کر انہوں نے ایک بھیڑ کو زبا کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو رنگ کیا اور چاہا کہ یہاں سے روانہ ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جلد پہنچ جائیں مگر ایک بھائی نے تاخیر سے روانگی کا مشورہ دیا اور کہا کہ جس وقت ہم عموماً سفر سے واپس جایا کرتے تھے اس سے کچھ تاخیر کے بعد جانا چاہیے اس سے ہمارے منصوبے کو تقویت پہنچے گی اور ہمارے پروگرام کو کامیابی نصیب ہوگی چنانچہ وہ لوگ وہیں ابتدائی شب کا انتظار کرنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ برادران یوسف جب بھی سفر میں جاتے تھے دن ڈوبنے سے پہلے واپس آ جائیا کرتے تھے آج جو دیر ہو گئی ہے اور وہ لوگ اپنے وقت سے نہ پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے تو بے ہوش ہو گئے جب بھوچ آیا تو حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا بدبخت تو تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا حادثہ پیش آیا قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گوہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موڑ کا لہو بھی لگا لائے یقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا صبر کے وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے روزت اس صفحہ میں ہے یوسف کے بھائیوں نے حضرت یقوب علیہ السلام کو بار بار بیڑیے کا حوالہ دیا اور کہا کہ بیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اور بیڑیوں کو پکڑ لاؤ تا کہ میں دیکھو کہ آیا میرے نور نظر کے کھانے کی اس میں کوئی علامت ہے یا نہیں وہ لوگ حکم پاتے ہی جنگل میں گئے اور ایک بیڑیا پکڑ لائے اور اس کے موں میں خون لگا کر حضرت یقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا شاید وہ یہ سمجھتے رہے ہوں کہ بابا جان اسے دیکھیں گے اور انہیں اس کا خیال نہ رہا ہوگا کہ وہ بیڑیے سے سوالات بھی کر سکیں گے اور وہ جواب بھی دے گا حضرت یقوب علیہ السلام کے سامنے جب بیڑیا آیا تو حضرت یقوب علیہ السلام نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تُو نے میرے لخت جگر یوسف کو کھایا ہے بیڑیے نے کہا معاذ اللہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے ہم پر انبیاء و اولیاء کا گوشت حرام ہے اس کے بعد بیڑیے نے کہا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں سن آ جانے کے ارادے سے نکلا ہوں حضور والا آپ کے لڑکے مجھے بلا وجہ پکڑ کر لے آئے ہیں اور مجھ پر یوسف کے کھانے کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا میں سب جانتا ہوں تُو بلکل بے خطا ہے اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے تُو کیوں روانہ ہوا ہے اس بیڑیے نے جواب دیا کہ میں اپنے اس بھائی کی زیارت کے لیے نکلا ہوں جو سن آ میں رہتا ہے یہ سن کر حضرت یقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کم بختو تم تو اس بیڑیے سے بھی بدتر ہو یہ اپنے بھائی کی زیارت و ملاقات کے لیے طویل سفر اختیار کر کے جا رہا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گوا کر آئے ہو ایک روایت میں ہے کہ وہ بیڑیا حضرت یقوب علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر ایک پہاٹ پر گیا اور وہاں آواز دی اور اپنے سب بیڑیوں سے کہا کہ تم پر یوسف کو کھانے کا الزام لگا ہے تم سب جا کر حضرت یقوب علیہ السلام کی خدمت میں صفائی پیش کرو چنانچہ ہزاروں بھیڑیے حضرت یقوب علیہ السلام کے گھر کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا حضور ہم پر غلط الزام لگا ہے ہم نے یوسف کو نہیں کھایا اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کی طرف متوجہ ہو کر نفرین کیا اور مہبے گریہ ہو گئے اور طویل مدت تک بے روایت چالیس سال تک اس درجہ روئے کہ آپ کی آنکھیں صدمے سے سفید ہو گئی قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر انیس بیس اور اکیس میں ارشاد ہوتا ہے اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کونے کے قریب ایک کافلہ آ وارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا تو اس نے کونے میں ڈول لٹکایا یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا قسمت یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند دیرہموں میں بیچ ڈالا اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے اور مصر میں جس شخص نے اس کو کریدا اسے اپنی بیوی سے جس کا نام زولیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں